اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اور یہاں پر جو نا صبح کا ٹائم ہے ویکنڈ کا دن تھا میں نے کہا چلو آج کا جو میں ویلوگ ہے نا وہ اپنا صبح سے ہی سٹارٹ کر دیتی ہوں یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو نا میں نے یہ پانی بھی وائپ رکھ دیا کیونکہ ہماری جو گیس ہے نا وہ اتنی زیادہ پریشان کرنے لگ گئی ہے بس صبح کے ٹائم میں جو آتی نا فل پریشر سے وہ آتی باقی سارا دن جو نا بھیکل کم رہتی ہے تو میں نے ساتھ میں جو نا پانی چھلا دیا تاکہ میں سفیگٹیز بنا سکوں اور یہاں پر جو نا میری ٹری پر سرکا گیا تو بھی چائی ٹری کا جو نا بھیکل ہی ہاتھ خراب ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اب کیا کرنے لگیں کہ میں جو تہچائے بناتی نا اس کو میں تھرموس میں ہی بھڑ کے رکھ لیتی ہوں اس سے یہی آسانی ہوتی ہے کہ پھر بار بار گرم کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتی ہے یہ چائی بھی اتنی مشکلوں سے گرم ہو رہی ہے نا یا پک رہی ہے کہ بس تو بس یہ جو فلانس کے نا وہ انسر دیا میں جو نا لائف سیور اور ٹائم سیور بن جاتا ہے تو چلیں یہاں پہ جو نا مائے راشتہ ریڈی ہے اور ہم لوگ اب ناشتہ کرتے ہیں اور میں آپ سے ملتی ہوں ناشتے کے بعد تو چلیں یہاں پہ جو نا میں نے جب گروسری مانگائی تے ہو جو میں ہز بڑنا ہے وہ گروسری میں جو نا کرسپوں کے اس پیکٹیز لیا ہے میں نے اسے پہلے کبھی بنائے نہیں اس کرسپوں کے میں نے کہا چلو اب جو نا میں نے فرس ٹائنگ بھی ہی بھائے بنا کر دیکھتی ہوں اور پتہ بھی جل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ پیکنگ کے انزر بھی نہیں تھے ورنہ جو بیک پارلر کے ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے پیکنگ کے انزر ہوتے ہیں تو چلیں یہاں پہ میں نے کو نکال رہی تھی اور جو ہے میں نے کہا اتنے میں جلیلیز ان کو بنا لوں کہ اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ بس بیچ میں ہی جو ہے نا ان کے وائل آتے ہی جو گیس ہے وہ چلے جائے اچھا اس فیکٹیز اب کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پیک کرنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں سیمپل جو ان کو اس طرح سے بند کیا اور ان کے اوپر جو نا اسکوش ٹیپ لگا دیا یا کوئی بھی چیز لگا کے ان کو پیک کر دیا یہاں پہ جب پانی بوائل ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس پیکٹیز کو ڈال دیا اور ان کو بوائل آنے پہ لگتی اور جب میں بوائل کرتی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید جنہیں بہت سٹکی ہو جائیں گے اور جب بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں تھا لگا شکر بہت اچھے یہ بوائل ہوئے سیم ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بگ پارلر کی طرح تھا اور میں ان کو بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیا تو چلیں یہاں پہ جو نا میں بیجٹیبلز کو کٹ کر رہی تھی اور میں جو بیجٹیبلز لیا وہ شملا میں چلی ہے ہری پیاز لیا اور جو نا گاچر لیا سبزیو کو میں نے بہل کل ریلڈم لی کٹ کر لیا تھا کیونکہ بس کچھ جو نا میں ٹائم سے کرنا تھا مجھے تھا بس جلدی چلی سے کچھ نا کچھ تو فٹوکٹ گیا جانے سے پہلے ریڈی ہو جائے تھا کہ ایک تیرہ سے ریلیکسیشن ہو جاتی کہ ہاں بھی اب جو ہے صرف گرم ہوگا وہ گرم بہل کل سلو فلیم بھی ہو سکتے کھاننا یہاں پہ گاجہ کو بہنے سرکل میں کٹ کر لیا تھا جنگی جنگیل کٹنگ بکل بھی نہیں کری تھی اور اس سے ایک اچھی بات ہوتی کہ بچے میری سبزی کھا لیتے ہیں پہلتا الحمدلہ وہ سب کچھ کھا دیں زیادہ ناخرے نہیں کرتے لیکن پھر بھی جب سپیکٹیز یا ماکرونی اس طرح کوئی چیز بننے تو اس کے لئے وہ سبزی کھا جاتے ہیں تو چلیں یہاں پہ جب ویجیٹیبلز کو میں فرائی کر رہی تھی سیمپل میں نے جو ہے وائل لیا اور کے اندر جو ہے تمام سبزیو کو ایک ساتھ ہی ڈال دیا اب اس کے لئے نمک چکن پوڈر لیسن پوڈر پیسی ہوئی کالے مچ اس کے لئے نمک اچھی طرح سے مکس کر لیے اب اس کے اندر جائے گا سویا سوس اور چلی سوس سوس اچھ طرح سے مکس کر رہے ہیں پیسی بنے پیسی کو پسکے لے سوس کیسے پیسی کو پسکے تھے کتنا لیسے پیسیوں کو فاہی کر رہیتا ہوں اور انہوں کو ایک ساتھ ہلکا 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 سا اور اب اس کے اوپر میں اسپیکٹیز ڈال دوں گی اسپیکٹیز میں نے کیونکہ شروع میں ہی بوائل کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے اوپر سے کیا ہوا تھا تھوڑے سے اسٹک ہو گئے تھے بٹ خیر ان کو جب میں نے اس کے اندرہ ڈالا اور پھر وہ آرام سب کو سپریٹ ہو گئے اور دوبارہ سے فریشنس ان کے اندرہ گئی تھی تو کبھی اس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ پریشان نہیں ہوئی کہ آپ ان کو ڈال دیں اور ہلکا اپنے ہاتھ کی مدد سے یا کسی بھی سپون کی مدد سے ان کو شیک کر لیں تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دن بلکل فریش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ سٹک ہو چکے تھے بٹ مینجر ان کو اپنے ہاتھ سے اور سپون سے مکس کیا تو بلکل اچھے ہو گئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو میں نے توا رکھا اور توا پہ جو نا ان کو میں دم پہ رکھ دیا ہے ان کو مکس کروں گی اور اوپر سے اب جو میں اس کے اوپر دوبارہ ڈالوں گی سویا ساوس اور چلی ساوس اور یہ الحمدللہ صبح کا ہی ٹائم تھا تقریبا یہ گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا اور میرا جو کھانا ہے دوپہ کا وہ الحمدللہ بن چکا تھا اور میں جو نا اب فری ہو چکی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو نا مجھے ٹائنشن نہیں ہے کہ بچے بھی آج جو نا گھر میں ہے اور پھر کچھ بنا بھی نہیں ہے کیونکہ ویکن تو تو تھوڑا سا دوبارہ دیر سے اٹھی جاتا ہے تو اسی وجہ سے تو چلیں یہاں پہ یہ ریڈی ہے ان کو میں جب مکس کروں گی اور ان کو تھوڑی دے کے لیے دم پہ رکھوں گی اور میں آپ کو دکھاتے ہوں دم کے بعد ان کی فائنل لک اور یہ دیکھیں بہت مزیدار ہے جو اس پاگٹیز ہیں بہت ہی کوئی ریسپی اور بہت جلدی بن گئی تھی اور سب سے اچھی بات یہ تھی ہے اس کے اندر مجھے بیٹھ کے بچوں کو کھلانے کی محنت نہیں ہوتی کہ ان کو کھالو کھالو کہنا نہیں ہوتا وہ خودی سے ماشاءاللہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں بہت کوئی ریسپی ہیں بہت ہی جلدی بن گئی تھی سمپل سے انگریڈنٹس ہیں کچھ ہائی فائنگریڈنٹس بھی ڈالیں اور الحمدللہ بہت مزید کی بنیتے ہیں تو چلیں میں نے کہا چلو آج دھوک بہت اچھی سی نکلی ہوئی ہے تو اکیونیس کا فائلٹ ہے اور میں ساتھ میں مشین میں گا لیتے ہیں اور اب میں فری تھی تو میں نے کہا چلو اس ٹرائم کو اس طرح سہی یوٹیلائز کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے مشین میں پانی بھر دیا تھا اور اب صرف ڈالنے کے بعد اس کے در جو میں کپڑ ڈالوں گی اور آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشیلہ سے بھی آ رہا ہے کہ دھوپ بھی آ رہی ہے اور بہت اچھی دھوپ آر لکھلی بھی تھی کیونکہ ازدیوں میں یہ سستی ہوتی کہ یہاں تھنڈ لگ رہی ہے کپڑ ڈالنے کی عمد نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سستی آ رہی ہوتی ہے تو مشین میں نے لگا کہا چلو ان کی جو میں سائیکل لیکن بہت بھی جاری سے باتا ہے یہ میں جو پہ یہاں پہ بہت ڈسٹ روائیرہ آ جاتی ہے اور اب فائنل جو بس مشین لگ چکی تھی اور یہاں پہ جو میں نے سب سے دھو دیا تھا اور فائنلی مشین لگانے کے بعد میں نے لگا کہ بہت شکایا تھا کہ فائنلی بہت بڑا کام ہے مشین لگانا وہ ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی دھوپ آ رہی ہے اور یہاں پہ جو اینا سب کاموں سے فارح ہوتے ہوتے مجھے جو ہے ایک بزی ہے تھا دوپہ کا تو بچوں کو میں کھلا چکی تھی کھانا اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے نکھاتی اور بچوں سے چھپ کے میں جو نا اس کے اوپر اپنے لیے کیچپ ڈال دیتی تو یہ تھی میری چھوٹی سی روٹین صبح سے لے کے دوپہر تک کی اور اس میں جو میں نے سارے کام کی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی